گھر بھی قبرستان جیسا لگتا ہے آپ کو بتائیں کہ انصاف رینا کتنا مشکل ہے ان کے بغیر رہنا بھی مشکل ہے انصاف کے بغیر بھی رہنا مشکل ہے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ اب اس ملک میں سہاست ازاد رہی ہے جی اسلام علیکم میں ہوں نگارہ دیرنے کودر ٹی وی میں اس وقت موجود ہوں شہید عرشت شریف صاحب کی جو اہلیاں ہیں جو بری اسلیق صاحبہ ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم میں ہم ایک سال بیٹھ گیا آپ کا ایک شہر ایک دوست نماز شہر آپ کی بقول عرشت شریف بقول شہر کم اور دوستوں کی طرح میں ساتھ ان کا روئیہ تھا ایک ہمارے ساتھ جو ان کا روئیہ تھا اگر صافتی حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے بہت اچھے دوست تھے ہمارے سینئر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم سے بچھڑ گئے کیا جذبات ہے کیا جو سمجھتے ہیں اتنے جگہ جگہ انصاف کے سور کے لئے آپ لوگوں نے چکر لگا ہے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر مطلب کوئی بھی ادارہ ایسا بچہ نہیں ہے جس میں انصاف کے سور کے لئے آپ نے وہ دروازہ نہ کھٹایا ہو نہیں مل سکا کیا کہ نہ جائیں گے جتنی میں نے سٹرگل کی اس حوالے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا now i have filed a lawsuit in academia so let's see کہ وہاں پہ کتنی progress ہوتی اور کس طرح سے جو ہے اس کا outcome سامنے آتا ہے but still i am raising voice for him still ابھی تک کوئی بھی arrest نہیں ہوا ان کی case میں میں ایک سال بیٹھ گیا بہت بڑا رسا ہے ایک دن بھی شاید ان کے بغیر بہت بڑا رسا ہوگا گھر میں ان کا نہ ہونا کمی محسوس کی جاتی ہے خورس گھر بھی change ہو گیا گھر بھی قبرستان جیسا لگتا ہے بہت شکریہ کوئی نہ کوئی لاحی عمل بنانا ہوگا تاکہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو نہ کسی صحافی کے ساتھ نہ ہو کسی فیملی کے ساتھ کیونکہ عرشت کو اسی ہے جو ہے وہ assassinate کیا یا mistaken identity نہیں ہے ایٹالی شکریہ عرشت بہت سچ بولا کرتے تھے اور کرپشن سے نفرت کرتے سو یہ ایک وجہ بنی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی صحافی بہن بھائی کے ساتھ ایسا ہو دل آج کے دن تک ہمارے آنسو نہیں رکھتے کیونکہ آپ کی لائف ساری اپنڈ ناؤن ہو جاتی ہے آپ لوگ کوچھ ہی طرح پتا ہوگا کہ میں زیادہ گھر سے ہی کام کرتی میرا گھر میرے پہلا فوکس تھا اور جنلزم بعد میں ہو گیا تھا پرشن نہیں رہے تو لائف وٹ ایملیس لگتی ہے کہ وٹ ایم آف مائی لائف کے یا میں نے کیا کرنا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ اس دکھتر میں سے کوئی بھی مرد صحافی گزرے یا خاتون صحافی گزرے اور ابھی بھی جن صحافیوں کے حوالے سے کیسز ہوئے میں ان کو ختم ہونا چاہیے اور جو میڈیا پہ ایک ایسی سنسر شپ ہے جو نظر نہیں آتی اس کو ختم ہونا چاہیے میڈیا نے ہمیشہ اپنا بہت کلیری رول ادا کیا ہے چاہے وہ جمہوریت ہو چاہے وہ صحافت ہو اس ملکی ترقی ہو ہمیں واپس اس آزادی کو لینا ہوگا اور آپ سب میرا ساتھ دیجئے تاکہ ہم رشد شریف کے قاتلوں کو سزار دلوا سکیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں